مدبردیس کے ٹیکم گرزلے کے نیا کھیڑا مادمک سالہ میں سامپ نکلنے سے ہر کم پھ مچ گیا سامپ پردھان ادھیاپک کے آفیس میں گز گیا تھا جسے اسکولی چھاتروں نے دیکھ لیا جس کے بعد سرپرمتر کو بلا کر سامپ کا ریسکیو کرایا گیا اور اسے پھلال جنگل میں چھوڑا گیا ہے نیا کھیڑا سرکاری سکول میں دھامن سامپ ملنے سے اسکول میں ہر کم پھ مچ گیا تھا قریب چھے سے سات فیٹ لمبا سامپ میڈھک کا سکار کر کے بیٹھا ہوا تھا پرنسپل کے آفیس میں آرام فرما رہا تھا سامپ جسے دیکھ کر سبھی کے خوص اڑ گئے آنن پھانن میں اسکول کے پرنسپل نے اس کی سوچنا سنیک مین امر سنگھ لودھی کو دی جس کے بعد امر سنگھ دوارا سامپ کا ریسکیو کر اسے جنگل میں چھوڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چھے سے سات فیٹ لمبا یہ سامپ دھامن پر جاتی کا ہے جو جہریلا نہیں ہوتا لیکن بچوں کو نقصان جرور پہنچا سکتا تھا سامپ ریسکیو کر لیں گے اور فورس ایریا میں اس کو ریلیج کر دیں گے یہ سامپ کہاں ملا ہے ابھی یہ پرنسپل جی کے روم میں ملا تھا یہ ریڈس نے ایک دھامن سامپ ہے جس کو دھامنا بولتے ہیں جس کے بارے میں کبھی بھرانتیاں ہیں کہ یہ پھونچ سے کاٹتا ہے لیکن دوستو اس کی پھونچ میں ایسا کوئی کاٹا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھرانتیاں سب لوگ گلت سندش دیتے ہیں جب اس کے مہنے کاٹر سے کچھ نہیں ہوتا اور سبھی سامپوں کو سوکچت طریقے سے ریسکیو کر پھورسٹ ایریا میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پہرمینے کیلئے بننے جیبوں کو بچانا بہت ضروری ہے بننے جیبوں کو ماننا کانون جرب ہے میں سبھی لوگوں سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ نیچے بستر لگا کر سوتے ہیں وہ مچھہ دانی کا افیوک کریں اور راتی میں جب بھی نکلیں باہر تو فل سائج کے جوتہ اور ٹوچ کا افیوک کریں اندھیرے میں نا سویں کیونکہ جتنی بھی موتیں رات کی سمائے میں ہوتی ہیں تو کریہ گھنیتا جو ساپ ہوتا ہے جس کو انگلیس میں کومن کرت بولتے ہیں اور سائلنٹ کلر کے نام سے جانتے ہیں وہ ہائیلی نیورو ٹاکسن جس کے کارٹنے سے زیادہ ترموتیں ہو جاتی ہیں تو سیدھا ہمارا یہ ادھے سے کہ جب بھی ساپ بائٹ کرتا ہے تو آپ سیدھے ڈسٹرک ہورٹ پہ ٹل جائیں ایک گھنٹہ آپ کا پھر ساپ کا اگر ایک گھنٹہ لیٹ ہوگا ہے تو بچنا مشکل ہے